کہ پتا کے سنسکاروں کی باہر کھلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ پتا کے سنسکاروں کی باہر کھلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ان کی مسکراہت کی گھلی دو گھلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں کتنا بھی کمال ہوں کچھ بھی بن جاؤں دنیا میں میری قیمت آج بھی ان کی پگلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیوں کو مکھر کیجئے گا کہ میری میری قیمت آج بھی ان کی پگلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ فٹی کتابیں ٹوٹی کلم سلیٹ پٹیاں یاد آتی ہے سال بر رہتا تھا جن کا انتجار وہ چھٹیاں یاد آتی ہے اب بھی لڑکڑا جاتا ہوں چلتے چلتے کہیں کسی راہ میں مجھے بھگوان سے پہلے بر پتا کی اگلیاں یاد آتی ہے اور چار پنگتیاں وہ پرساؤں جن کو لکھتے وقت میں رویا تھا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایک وشوا اگر آپ نے من سے سنا تو آپ کی بھی پلکے گلی ہوں گی اسی پرسیشت لوگوں کا ایک درد پڑھتا ہوں ایک درشتہ دیکھتا لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہوگا پنگتیاں سنیے گا میں نے میرے جیون میں اس سے اچھا کچھ نہیں لکھا کہ مجھے اب بھی بھگوان سے پہلے بر پتا کی انگلیاں یاد آتی ہے میرے ہر اچھے برے کام ان کے دھیان میں رہتے تھے میرے ہر اچھے برے کام ان کے دھیان میں رہتے تھے ہم گھر میں نہیں ان کے دلوں جان میں رہتے تھے اور میں نئی جن سے تیشٹ پہن سکو دیوالی پر اسی لیے پتا میرے فٹی بنیان میں رہتے تھے اور کسی کو اپنے پتا سے کوئی شکایت ہو تو چار پنگتیاں پرتا ہوں شکایت دور کر لی جئے گا ایک سپنی ساتھ لے جائیے گا نو سموستر کا کاریکر میں آپ کو نو عرش کی سبکاملہ ہے کسی کو اپنے پتا سے کوئی شکایت ہو تو ایک سپنی سن لی جئے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر راجہ دشرت نے اپنے بیٹے رام چندر کو چہدہ ورش کا ونواس نہیں دیا ہوتا تو رام چندر بہت بڑے راجہ تو بنے ہوتے پر بھگوان کبھی نہیں بنتے بس اسی بھاو سے پنگتیاں سنیے گا پتا سے کوئی شکایت ہو تو دور کر لی جئے گا کہ مجھے لگتا تھا کہ پتا کے فیصلے کڑے ہوتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ پتا کے فیصلے کڑے ہوتے ہیں پر کڑے فیصلوں سے ہم پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور میں پتا بنا تب میں نے سچ مرچے محسوس کیا بچے بچے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بڑے ہوتے ہیں اور انتیم پنگتیاں ساتھ لے جائیے گا تو میرا یہاں آنا سارسک ہو جائے گا کہ اپنی جڑے مت کٹو کوئی فریاد کام نہ آئے گی گھر کا انگل چھوڑ کوئی جائیدات کام نہ آئے گی اگر ستایا اس پیتا کو جس نے تمہیں ناجوں سے پالا ہے بنا پہ میں تمہارے لئے تمہاری اولاد کام نہ آئے گی